مہتم ہو گیا اس کے پہلے فخر زمان کی شاندار بھلے بازی رہی چھکے ہوئے چھکے انہوں نے لگایا رزوان کے باری بھی کافی کمال رہی آئرلینڈ کی چھوٹی ٹیم کی اگریجنس پاکستان کہ یہ جیت جو ہے وہ تھوڑا بہت حوصلہ لے کر آئے گی کہ ورلکر میں ہم بہتر کار کرکم زیادہ کر سکتے ہیں آزم خان سے جو امید تھی ہمیں اس پر وہ پورا اترے آج کافی عرصے کے بعد انہوں نے ایک شاندار ریننگز کھیلی آؤٹس کو کلیر کیا اور پاکستان کی جیت میں اہم کردار در کیا بابر آزم اور سائم ایوب آج اچھی کار کرکم نہیں دکھا سکے بابر آزم زیرو رنز پر آؤٹ ہوئے سائم ایوب چھے رنز پر آؤٹ ہوئے لیکن پچھلے میچز میں دونوں کے رنز آئے تھے اس میچ میں رزوان فخر اور آزم کے رنز آگئے ہیں پچھلے میچ میں ارتخار آبر اور سائم کے رنز آگئے تھے تو تمام ہی بلے بازوں کے کہیں نہ کہیں دونوں میچوں میں رن آگئے ہیں جس کی وجہ سے جو پاکستان کی بیٹنگ ہے کہیں مضبوط دکھائی دے رہی ہے بولنگ آج پاکستان کی اچھی نہیں رہی تھی تمام ہی بولرز کو اچھی خاصی کرٹ لگی تھی لیکن بیٹرز نے اس پر کابو پا کر پاکستان کو میچ جتا دیا اور ایک بڑی ٹیم کی طرح ایک چھوٹی رین کو جس طرح ہرائے جاتا ہے ون سائید میچ اس طرح بیٹنگ کی ہے پاکستان نے میچ جیتا ہے پاکستان کی بلے بازی کو دیکھ کر بھارتی میڈیا بہت زیادہ خبر آ چکا ہے کہ پاکستان کی بیٹرز فور میں آ چکے ہیں بولرز پاکستان کے کسی سے کم نہیں ہیں وہ کسی بھی بڑی ٹیم کو تیس تیس کرنے کی حلیت رکھتے ہیں تو بیٹرز سے بھی اب بچ کرانا ہوگا کوئی بھی میچ ہو اس کو ایسی نہیں لینا چاہیے انڈیا اور پاکستان کا جو میچ ہے اس میں پاکستانی بلے باز جو ہیں وہ ڈھائی سو رنز بھی بنا سکتے ہیں پاکستانی میڈیا اور بھارتی میڈیا جو بہت زیادہ تعریف کر رہ گیا ان کا ایس جانتے ہیں ویڈیو میں ویڈیو کو لائک کر دیں جانتے سبسکر کر دیں شیئر کرتے ہیں